اسلام علیکم دوستو زین موبائل اور ریپیرنگ لائے میں خوش آمدید دوستو جیسا کہ میرے پاس یہ نوکیا بارہن سو آٹھ موبائل ہے دوستو دوستو اس میں LCD لائٹ کا فالٹ ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستو LCD اور کیپیڈ لائٹ کا فانکشن نوکیا بارہ سو آٹھ یا بارہ سو میں ایک ہی ہوتا ہے تو دوستو ہم اس کو ریپیر کریں گے اور ساتھ میں یہ ویڈیو بھی بنے گی کہ اس کو کس طرح ریپیر کرنا ہے تو میں اس کو اوپن کر دیتا ہوں یہ اس کی LCD کی سٹپ نکال کر کور سمیت LCD کو سائیڈ پر رکھتا ہوں اور یہ جو سین کا کور ہے اس کو بھی اتار دیتا ہوں اور ساتھ میں یہ جو انر پیڈ اور گلاس دونوں چیزوں کو اتار کر سائیڈ پر رکھ دیتا ہوں دوستو یہ جو دو نیچے لائٹس لگی ہوئی ہیں میٹر کی مدد سے ہم ان کو دوستو چیک کر سکتے ہیں اگر ان میں سے بھی کوئی لائٹ خراب ہو تو LCD لائٹ نہیں چلتی یہ نیچے والی لائٹیں ان کا بھی ٹھیک ہونا لازمی ہے تو دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سرکٹ یہ اس دائرے کے اندر اندر ٹوٹل دوستو یہ لائٹ سرکٹ ہے میں اس کٹر کی مدد سے یہ جو کور لگا ہوا تھا اس کو کیاٹ دیتا ہوں تاکہ میں آسانی سے دیکھ سکوں دوستو ساتھ میں میں تھوڑا سا آپ کو گائٹ بھی کروں گا یہ جو ریزسٹنس آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ریزسٹنس دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس میں ڈائریکٹ بیٹری ٹرمینل پوزیٹیو سے کرنٹ آتا ہے ریزسٹنس میں سے گزر کر کوائل میں کوائل میں سے پاس ہو کر آئی سی میں تو دوستو یہاں پر بیٹری اس کوائل اس ریزسٹنس میں سے اور کپیسٹر کے اس حصے میں بیٹری کا فل کرنٹ ہوتا ہے جبکہ یہ دوسرا جو کپیسٹر ہے یہاں پر جو آئی سی آؤٹ کرے گا بولٹیج لائٹ کو روشن کرنے کے لیے آئی بولٹیج جو یہاں سے آؤٹ ہوں گے تو دوستو میں اس کا سپلائی پر لگا کر دوستو میں اس کو سپلائی پر لگا کر چیک کروں گا میٹر کی مدد سے ایک پوائنٹ کو میں گراؤنڈ پر رکھ لیتا ہوں سب سے پہلے اس پوائنٹ کو چیک کروں گا تو یہاں پر بھی دوستو کرنٹ آ رہا ہوتا ہوں ہم جمع پوزیٹیو کے پوائنٹ میں سے یہاں پر جمپر دے سکتے ہیں تو دوستو اگر یہاں پر اور اس جگہ پر بھی کرنٹ اس ریزسٹنس میں سے گزر کر کرنٹ یہاں تک آتا ہے اور یہاں سے کوائل کے اس حصے میں اور پھر اس کوائل کے میں سے گزر کر اس حصے میں آتا ہے اور یہاں سے اس آئی سی میں آ جاتا ہے جو آئی سی جو ہے وہ اس کو آپریٹ کرتا ہے کرنٹ کو کرنٹ کو بڑھا کر جو ہے وہ زیادہ بلٹیز بنا دیتا تاکہ LCD اور کیپیڈ کی لائٹ جو اکھٹا فنکشن ہوتا ہے وہ روشن ہو سکے تو دوستو میرے پاس یہ اس کا دوسرا ڈیڈ بورڈ ہے تو اس میں سے دوستو میں اس کا آئی سی ریموو کروں گا اور آئی سی کو ہیٹ کن کے مدد سے اس آئی سی کو یہاں سے اس بورڈ میں سے اتار کر اس آئی سی کی جگہ پر لگاؤں گا تو میں ہیٹ کن کا استعمال کر رہا ہوں اور پہلے سے جو دوسرے بورڈ میں آئی سی لگا ہوا ہے تو اس آئی سی کو اتار کر ہیٹ کن کے مدد سے جو بورڈ میں ریپیر کر رہا ہوں اس پر لگاؤں گا دوستو اب جو موبائل آرہے ہیں ان کے بورڈ اتنے زیادہ اچھے اور مضبوط نہیں ہیں جیسا کہ یہ جو موبائل ہیں ان کے بورڈ کافی اچھے اور مضبوط ہیں تو ہیٹ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا تو آئی سی کو میں نے اتارا دوستو فیلحال اس کو میں یہاں پر رکھ دیتا ہوں اور اب میں یہ جو آئی سی ہے اس کو ریپلیس کرنے پر پوشش کروں گا جو میں نے آئی سی اتارا تھا اس کو میں نے یہاں پر جس طرح اتارا تھا بورڈ میں نے سیم ٹو سیم رکھے ہوئے تاکہ اسی ترتیب سے یہاں پر لگ جائے بیسے دوستو اگر کسی اور بورڈ سے آپ کو آئی سی اتارنا پڑے تو اس پر آئی سی کی ایک کونے پر ایک ڈوٹ بنا ہوتا ہے دوستو آپ اس ڈوٹ کی مدد سے آئی سی کو اس کی ڈریکشن کو سیدھا کر سکتے ہیں تو آئی سی کو جیسا کہ میں بورڈ سے اتار کر لگا رہا ہوں اس کو میں نے تھوڑا سا پوش کیا تاکہ اس کے پوائنٹ اچھے طریقے سے ٹھیک طرح سے آئی سی کے سارے پوائنٹ جو ہے وہ نیچے بورڈ سے جھوڑ جائے صاف کروں گا دوستو آپ نے آئی سی لگانے کے بعد یہ بھی چیک کرنا ہے کہ آئی سی لگانے سے کہیں موبائل فون جو ہے وہ شارٹ تو نہیں ہو گیا سپلائی کی مدد سے اس کو آپ نے شارٹ چیک کر لینا ہے تو دوستو اور اب اس چھمٹی کی مدد سے پاور بٹن سے اس کو اون کروں گا تو دوستو انتہائی سمپل اور آسان اس کا ہے دوستو کہ اگر لائٹ کا مسئلہ آ رہا ہو نیچے کی لائٹیں آپ نے چیک کر لینے اگر وہ بھی ٹھیک ہو تب آپ نے دوستو اس آئی سی کو ریپلیس کرنا ہے میٹر سے جیسے میں نے ترتیب سے بتایا کہ یہاں پر کرنٹ بیٹھی ٹرمیرل میں سے آتا ہے تو اگر وہاں تک آ رہا ہو تو دوستو اس سے آگے آپ آئی سی کو کسی دوسرے بورڈ میں سے تبدیل کر لیں انشاءاللہ آپ کا موبائل جو اس کی لائٹ سو پرسنٹ ٹھیک ہو جائے گی تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں تاکہ آپ کی رائے کا ہمیں علم ہو سکے کہ آپ ویڈیو کو دیکھ کر کیا محسوس کر رہے ہیں تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ